السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن کریم کے ذریعے سے سلاسی مزید فی کے جو ابواب ہم پڑھ چکے ہیں نو ابواب تو ان کی مثالیں قرآن کریم میں دیکھیں گے اور میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کس طرح آپ لفظ کو دیکھ سکتے ہیں اس کا باب آپ کیسے دیکھیں گے اور پھر آپ کو انشاءاللہ قرآن کریم میں سے ہومورک بھی دوں گا تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم جو ہے تیسوہ پارہ ہمارا عمہ کا پارہ اس کے اندر سے ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہر ایک جنگہ مثال ہے تو ہم ایک طرف سے ہی شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلا لفظ لکھا ہے یتساءلون عمہ یتساءلون یتساءلون کیا چیز ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے بتانے کی آپ کے سامنے بھی کوئی لفظ ہو تو آپ بھی اسی طرح اس کو بتانے کی کوشش کریں مثال کے طور پر یتساءلون کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ یتساءلون یہ ہمارا جو ہے باب تساءل یتساءلو ہمارا اس کا معذر مظاہرہ ہوا تو باب تفاعل میں چلا گیا باب تفاعل تو یہ تساءلون کیا ہے فعل مظاہرہ ہے باب تفاعل سے فعل مظاہرہ سیغہ ہمارا جمع مذکر قائب کا ہے سیغہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سیغہ تو عام طور سے معلوم رہتا ہی ہے مہن چیز ہے کہ کون سا باب ہے باب تفاعل ہے اس کا ماضی مظاہرہ بھی آپ کو خود ہی یاد ہو جانا چاہیے اب اس کو ڈکشنری میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے گا اور اس کا مزدر کیا ہے گا کیونکہ ہم آپ کو باب تفاعل کا پیٹرن پڑا چکے ہیں کہ تفاعلی تفاعلی تفاعلان آتا ہے تو تساءالی تساءال تساءالی تساءالی ہی آئے گا کچھ اور آئے گا ہی نہیں اور یہ ہمارا فعل مظاہر ہے تو یہ دو چیز آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ باب کون سا ہے اور پھر یہ فعل ماضی ہے مظاہرے ہے امر ہے اس میں فائل ہے اس میں مفہول ہے کیا چیز ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے اس کے معنی کیا ہوں گے معنی تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ڈکشنری سے ہی دیکھنے ہوں گے معنی اس طرح کنفرم نہیں ہوں گے کہ سالہ مانگنا تو تسالہ کے معنی بھی مانگنے کی ہیں اگرچہ اس کے معنی آپس میں مانگنے کی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہی معنی ہو باپ بدلنے سے معنی چینج بھی ہو جاتے ہیں اور چینج نہیں بھی ہوتے تو آپ کو کنفرم تو ڈکشنری سے ہی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس طرح دیکھیں ہمارا یہ تسالون باب تفاول سے ہو گیا فعل مظاہرے ہو گیا ہمارے یہ کہلتے ہیں مختلفون بڑے مختلفون کیا چیزیں دیکھئے آپ کو پتہ ہوں چاہیے مختلفون باب افتیال سے چلا گیا یہ ہمارا اور مختلفون اس میں فائل ہو گیا مختلفون اس میں فائل اور جمع کا سیغہ ہے تو جمع سالم ہو گئی مختلفون مختلفون مختلفانی مختلفون تو باب افتیال سے ماضی مظاہرے کیا آئے گا کنفرم ہو گئے اقدم کہ اختلفا اختلفو اختلافن ہی آئے گا ماضی مظاہرے اس کا اور مزدر تو اس کو بھی ڈکشنری میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ماضی کیا ہے مظاہرے کیا ہے اور مزدر کیا ہے باب آپ کو باب معلوم ہونا چاہیے تو پھر جو ہے ہمارا یہ اقدم کنفرم ہو جاتا ہے تو مختلفون باب افتیال سے اس میں فائل ہے مختلفون کیونکہ مفتعلون کے وزن پر آتا ہے ہمارا اس میں فائل باب افتیال سے آگے دیکھ لیجئے اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں جیسے مثالتوں پر نیچے ہے لِنُخْرِجَ لِنُخْرِجَ نُخْرِجَ کیا چیز ہے لام تو ہمارا لامے کہی ہے اور نُخْرِجُو ہو گئے کوئی ہمارا نُخْرِجُو ہے تو نُخْرِجُ کیا ہے یہ اخرجا یُخْرِجُ سے یعنی باب افعال سے باب افعال ٹھیک ہے باب افعال سے فعل مزارے ٹھیک ہے اب یہ آپ کو مجہون لگ رہا ہوا مجہون نہیں ہے یہ اخرجا یُخْرِجُ سے نُخْرِجُ تاکہ ہم نکالے تو ٹھیک ہے اور یہ ہمارا باب افعال سے ہو گیا مزارے ہو گیا اس کے علامے سُیِّرَةِ الْجِبَالُ سُیِّرَةِ الْجِبَالُ اب دیکھو سُیِّرَةِ میں نے بتایا تھا کہ دوسرا اف پر اگر تشدید ہے تو باب افعال سے چلا جاتا ہے پیٹرن یاد ہونا چاہیے اگر آپ کو پیچھلی واری ہماری ویڈیوز کا پیٹرن یاد نہیں ہے تو پھر تو آپ کو سمجھ نہیں آیا گیا بلکل بھی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو پیٹرن یاد ہونا چاہیے تو سیِّرَةِ ہمارا اس کا ماضی نکل گیا گوہ یہ باب افعال سے ہے سیِّرَةِ سیِّرَةِ سِیِّرَةِ بلکہ تو یہ ہمارا باب افعال سے ہو گیا اور ماضی مجھول ہو گیا ماضی مجھول کیونکہ سیِّرَةِ سیِّرَةِ اور آگے ملایا تو سیِّرَةِ طِل ہو گیا ہمارا تو اس باب تفعیل سے ماضی مجھول ہے دیکھئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھئے ہم نیکس پیج دیکھ لیتے ہیں اگلے پیج میں دیکھئے ہمارے سامنے وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَقَذَّبُوا قَذَّبُوا کیا چیز ہے قَذَّبَوا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قَذَّبُوا قَذَّبَ يُقَذِّبُوا باب تفعیل سے باب تفعیل سے اور یہ ہمارا فعل ماضی ہوا فعل ماضی ہے باب تفعیل سے قَذَّبَ قَذَّبَا قَذَّبُوا احسینہ کیا چیز ہے دیکھو یہ ہمارا باب افعال میں چلا گیا احسینہ کیا ہے فعل ماضی ہے جمع متقلم کا سیغہ ہے جمع متقلم احسینہ ہم نے گنا احسینہ کا مطلب ہے گنا دیکھو ورڈ میرنگ نہیں لکھ رہا ہوں مجھے یہاں پر ورڈ میرنگ لکھنے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ آپ یہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے کہ ورڈ میرنگ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے متقین ان للمتقین متقین کیا جیسے متقین اب دیکھو متقین یہ اتقایتقی باب افتعال سے چلا گیا باب افتعال اتقایتقی اتقاان سے متقی اس میں فائل ہو گیا تو باب افتعال سے یہ اس میں فائل ہے ہمارا اور جمع سالم ہے اور حالت جری میں آگیا لام کی وجہ سے متقون حالت رفعی ہے اس کی اور متقین حالت نسبی اور حالت جری ہے اس کی ٹھیک ہے تو متقین ہو گیا یہ کیا چیز ہے یہاں پر پہلے باب افتعال میں چلا گیا باب افتعال سے فائل مزارع ہے یہ تو یتکلمون یہ یتکلم یتکلمان یتکلمون اس کا مزارع فقس ہے مزدر فقس ہے تکلم یتکلم تکلما ٹھیک ہے آگے چلیے اتخذائے فمن شاعت تخذ الاربیہی معابہ اتخذ یتخذو اتخاذا باب افتعال میں چلا گیا باب افتعال افتعال فائل مازی ہوا سمپل سیغہ ہمارا ہے اتخذ اتخذو اتخاذا فائل مازی ہے اور یہ نور بھلے لہذا اس سے اگلے پیج کھول لیتے ہیں اس سے آگے والے میں ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں فالسابقاتی دیکھو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا جو ہے مزید فی کے علاوہ مجرد کا بھی لکھ دیا ہے کچھ دیکھو السابقاتی السابقاتی آپ ڈوندتے رہو گے جو ہے مزید فی میں آپ کو نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ یہ مزید فی سے نہیں مجرد سے ہے تو سابقات سبقیس بقو کون سباب سے ہوا سبقیس بقو باب زربہ سے ہوا ہے کیونکہ زربہ یزریبو تو زربہ یزریبو سے اسم فائل ہوا سابقن اسم فائل سابقن سابقانی سابقون سابقتن سابقتانی سابقاتن تو یہ ہماری جمع جمع موننس ہوئی ہے ٹھیک ہے جمع کا سیغہ ہوا ہے اور جمع موننس سالم ہے یہ سابقاتن تو یہ سابقات ہمارا یہ مجرد سے مزید فیسل نہیں ہے باب فائل تفعیل مفائلہ کسی میں سے کچھ نہیں ہے سابقات کیونکہ سابق فائل ان کے وزن پر اسم فائل مجرد سے ہی آئے گا مزید فیسل کبھی بھی نہیں آئے گا آگے دیکھیں مدبرات فالمدبرات مدبرات کیا چیز ہے دیکھو مدبرات ہیں ہمارا باب تفعیل سے اس سے اسم فائل ہے مدبرانی مدبرون مدبرتانی مدبراتن یہ بھی ہمارا بابت فیل سے اس میں فائل اور جمع سالم ہوئی جمع مونت سالم ہوئی خوشیہ دیکھیں کہا چیز ہے خوشیہ تو خوشیہ بھی ہمارا یہ ہمارا مجرد سے چلا گیا اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ خشیہ ہوتا ہے یہ تو آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے پہلے اس کے بعد بتائیں گے لیکن خوشیہ ہمارا اس میں فائل ہو گیا پھر کیونکہ فائل ان کا بدن ہے ہمارا مونت کا سیغہ ہو گیا مردودون کہا چیز ہے مردودون یہ بھی ہمارا مجرد سے چلا گیا مردودون رد ردو باب نصرہ سے چلا گیا یعنی اس میں مفعول ہو گیا اس میں لٹا دیا گیا ہو اس میں مفعول کے وطن پر مفعول مردودون تو یہ ابھی ہمارا کس سے ہے مجرد سے ہے یہ بھی مجرد سے ہے آگے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایسے ہی بتا رہتا ہوں اب یہ تو تھوڑا سمجھنا آپ کو پیٹرن سمجھانے کے لئے لکھا ہوا تھا کہ اس طرح کرنا ہے باقی میں آپ کو ایسے ہی بتا رہتا ہوں وہ پھر ہومورک بھی دوں گا کہ نادا یو نادی مناداتا باب مفاعلہ سے فعل ماضی ہو گیا ہے نادا و اہدی اکا ہدا یہدی یہ مجرد ہے مزید فی نہیں ہے ہدا یہدی باب زرہ بس ہے ٹھیک ہے کیونکہ انارہ نا پیچھے اس لئے وہ اہدیہ ہو گیا ورنہ وہ اہدی تھا باب افعال سے ہمارا یہ ہمارا فعل ماضی ہو گیا اس کے آگے دیکھنے تھے ہم یہاں پر دیکھیں ہمارا باب افعال سے ہو گیا اخرج یخرج اخراج باب افعال سے فعل ماضی یتذکر الانسان تذکر یتذکر باب تفعال سے فعل مضاہر ہے وبرزت الجحیم برزا باب تفعیل سے فعل ماضی مجہور برزا برزا برزو برزت وآثر آثر یوسر ایثارا باب افعال سے فعل ماضی یسئلونک یسئلونک سأل یسئلو نورمال فتح یفتحو سے فعل مضاہر ہے ٹھیک ہے دیکھیں عبس و تولا یہاں پر اور دیکھ لیجئے و تولا تولا یتولا تولیا باب تفعال سے فعل ماضی وما یدری ادرا یدری باب افعال سے فعل مضاہر ہے ہمارا یہ ہو گیا اس سے آگے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں استغنا استغنا یستغنی استغنا انباب استفعال سے مکرمت مکرم یعنی کرم یکرم تکریما باب تفعیل سے کیا ہے ہمارا یہ اسم مفعول مکرم مکرمانی مکرمون مکرمت مرفوعت یہ مجرد ہو گیا کیونکہ کسی بھی باب سے مفعول ان کے وزن پر نہیں آئے گا مزید فی میں مجرد میں آتا ہے تو مفعول ان کا وزن ہے مرفوع اس سے مونس ہے بس تو رفع باب فتحہ سے ہمارا اسم مفعول مرفوعت متحر کیا چیز ہے متحر تحر تحر تطہیر باب تفعیل سے اسم مفعول ہو گیا ہمارا یہ اور مونس کا سیغہ ہو گیا باب تفعیل باب تفعیل باب تفعیل سے فعل ماضی باب افعال سے فعل ماضی انشر باب افعال سے فعل ماضی جمع متکلم کا سیغہ ہمارا ہو گیا آگے دیکھ لیتے ہیں اور دیکھیں اذا شمس کوورت کوورت کوورا یکوورو باب تفعیل سے فعل ماضی مجہول کوورا انقدرت باب انفعال سجیرت باب تفعیل سے ماضی مجہول غطلت باب تفعیل سے ماضی مجہول حشیرت نورمل ہے مجرد ہے مجید فی نہیں ہے تو اس کا حشارہ یحشرو یعنی باب نصرہ سے آتا ہے اس سے ہمارا باب نصرہ سے ماضی مجہول سجیرت باب تفعیل سے ماضی مجہول زوجت باب تفعیل سے سئلت نورمل ہے سألہ یسئلو مانگنا یعنی باب فتحہ سے آگئے ہمارے یہ اور سئلت ہمارا ماضی مجہول ہو گیا قتلت نورمل ہے قتل یقتلو باب نصرہ سے چلا گیا ٹھیک ہے یعنی تین حرف کا اگر ہوگا تین حرف کا دیکھو قتلہ میں اس میں تین حرف ہے لیکن جو چار حرف ہوں گے وہ ہمارے مزید فی میں چلے جائیں گے جیسے زوویجہ مثال کے دو پر یہ اگر اس کا جو زب وجہ تو چار ہوگے زا ایک واؤ پہ تشدید تو دو ہوگے اور چار ہوگے تو تین حرف ہمیں مجرد میں ملے گا چار حرف ہمیں چار پانچ چھے مزید فی میں ملے گا ازلیفت ازلفہ دیکھو چار کا ہوگے تو بابِ افعال میں چلا گیا تو فیلِ ماضی احظرہ بابِ افعال میں چلا گیا ہمارا یہ اور احظرہ احزرہ احظرہ احظرت ٹھیک ہے فیلِ ماضی ہو گیا اسسہ اسسہ دیکھو آپ کو یہ بھی بابِ افعال سے لگ رہا ہوا لیکن یہ بابِ افعال سے نہیں ہے بابَ افعال میں ضروری ہے کہ حمزہ ضائد ہو اس میں ایک بھی حرف جو ہے زائد نہیں ہے تو یہ ہمارا ربائی ہو گیا چار حرف والا اورجنال چار حرف والے اس پر میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تو یہ ربائی مجرد ہو گیا فعل اللہ کے ادھان پر جیسے دہ راجہ تو عس عس ہمارا جو ہے یہ مجرد ہے مزید فی نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک بھی حرف زیادہ نہیں ہے آپ کو باب افعال عس عس سیم لگ رہا ہوگا تو باب افعال کے لئے ضروری ہے کہ شروع حمزہ زیادہ ہو کیونکہ افعال میں بھی تو حمزہ زیادہ ہے اصل تو فائن نام ہے تو اس لئے ہمارا یہ ربائی مجرد ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح دیکھیں آپ کیجئے میں آپ کو ہومر دیتا ہوں آپ کو آگے والے بتانے ہیں یہاں سے آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ بتائیے گا کہ تنفسہ کیا چیز ہے تنفسہ کون سباب سے یہ بتائیے گا آپ اسی طرح لکھ کے دکھائیے گا متاعن متاع کیا چیز ہے متاع ٹھیک ہے یہ تھوڑا ہٹف ہو جاگا اس کو میں بتاتا ہوں باب افعال سے یہ ہمارا اسم مفعول متاعن متاعن ہے اصل لیکن متاعن آیا ہے کیونکہ یہاں پر یہ کسی وجہ سے پیچھے کا کچھ عمل ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی لقول متاعن وغیرہ یہ گوہ محرم مذافلے بننا ہے یستقیم بتانا آپ کو یستقیم کون سے باب سے ہے کیا یہ تو آپ بتا دیں گے رام سے انفطر بتانا انفطر انتثار فجرت بعثرت بعثرا بتانا دیکھیں یہ تھوڑا دا ٹف ہو جائے گا بعثرا یہ آپ کو یہ مزید فی نہیں ہے یہ بھی ہمارا مجرد ہے لیکن چار عرف والا ہے قدمت بتانا ہے اخرت بتانا ہے غرہ کا بتانا ہے غرہ کا دیکھو یہ بھی آپ کو گنفیوز کر دے گا غرہ کا یغرہ کو نہیں ہے یہ یہ غرہ یغرہ ہے یہ نورمل ہے یہ غرہ یغرہ باب نصر اسے کاف تو ضمیر ہے سمجھ لیں تو کبھی آپ اس کو غرہ کا یغرہ کو تغریقا باب تفعیل سے لے جائیں ایسا نہیں ہے بلکہ غرہ غرہ باب نصرہ سے ہے ہمارا یہ ٹھیک ہے اور فعل ماضی ہے فسوہ یہ ہے ہمارا سوہ یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور حمد دیتا ہوں میں آپ کو آگے بھی بتائیے گا رکبا یرکیبو ترکیبا یہ آپ کو مل جائے گا قذبا یکذبو تغذیبا متففین بتانا آپ کو متففین کیا چیز ہے متففین تففا یتففو اقتالو اقتالو اقتیالا باب افتیال سے یستوفون بتانا ہے آپ کو یخسرون بتانا ہے مبعوسون بتانا ہے یہ سب ہمار کیجئے اور مجھے آپ دکھائیے ضرور دکھائیے اگر آپ دیکھیں یہ کر پاتے ہیں تو بہت اچھے بات ہے آپ کے اندر گویا عربی جو ہے عربی کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے اور آپ ابواب کو سمجھ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا آپ کو محنت کی سخت ضرورت ہے مکذبین بتائیے کیا چیز ہے معتدین بتائیے معتدین کیا ہے باب افتیال سے معتدین اس میں فائل ہے یہ معتدین تھا لیکن وہ معتدین ہو گیا مقربون بتائیے کیا چیز ہے مقربون یسقون بتائیے کیا چیز ہے یتنافس بتائیے یہ تو فا اور لام کو چھوڑ دیجئے یتنافس متنافسون بتائیے کیا چیز ہے یزحکون بتائیے کون سے باب سے یتغامزون بتائیے تغامضیں تغامضو یہ سب بتائیے جتنا زیادہ یہ ہو جائے معانی نہیں بتانے معانی بتانے کی ضرورت نہیں ہے خالی یہ بتانے کی کون سے باب سے ہے اور کیا ہے انشق بتائیے تخلط بتائیے ملاقی بتائیے ملاقی کیا چیز ہے ملاقی لاقاء لائقی ملاقاتاً اس سے اس میں فائر ہوگا ملاقی ملاقی اوتیا بتائیے یحاسب بتائیے مسرورن بتائیے مسرورن کیا چیز ہے سرر سرر خوش کر دینا اس سے اس میں مفعور ہے مسرورن جس کو خوش کر دیا گیا ہو تو یہ ہمارا مجرد ہے بہت زیادہ عمرک ہو گیا اتنا یہ آپ کر کے دکھائیے انشاءاللہ مزید فی پر اور ویڈیو مناؤں گا میں یہ سلاسی یعنی ابواب پر ابواب کو کہیں سمجھیں گے کہاں معینہ دیکھیں گے اس پر انشاءاللہ اگلی دھماری تین چار ویڈیو اسی پر رہیں گے تو آپ اپ ڈیٹ رہیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے جو کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ